اسلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظوان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تذیروں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوں چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے تو جناب سب سے پہلی جو خبر اس وقت آپ کو شیئر کرنے جاری ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے باپ کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے عمران خان کے دونوں بیٹوں نے بھی کرکٹ جوائن کر لیے دونوں کرکٹرز بن گئے ہیں اور جمائمہ نے تصاویر بھی شیئر کر دی ہیں یہ کیا معاملہ آپ کے سامنے لگ دیتی ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ثابت کپتان رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے اور اسی کپتان کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں یعنی عمران خان ان کے جو دونوں صاحبزادی ہیں انہوں نے کرکٹ میں انٹری جو ہے وہ ڈال دی ہے اور جمائمہ نے ان کی تصاویر کو شیئر کر دیا ہے عمران خان کی جو پہلی اہلیا یعنی کہ جمائمہ گولڈ سمیتھ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے دونوں بیٹوں یعنی کہ قاسم اور سلیمان دونوں کی تصاویر کو شیئر کیا ہے جمائمہ ان کی جو پوسٹ ہے اس میں دونوں صاحبزادوں کو کرکٹ کی کٹ پہنے میں دیکھا رہا سکتا ہے جمائمہ کی طرف سے لگائی گئی پہلی انسٹیگرام سٹوری میں انہوں نے سلمان کو بلہ اٹھائے ہوئے تصویر جو ہے وہ پوسٹ کی اور اس سٹوری کے کیپشن پر انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے کو مین آف دی میچ جو ہے وہ قرار دیتی ہیں دوسری پوسٹ میں جمائمہ جو ہے ان کے چھوٹے بیٹے جو ہیں قاسم ان کی تصویر انہوں نے شیئر کی اور لکھا کہ یہ ہیں بہترین فاسٹ بولر اور آپ کو بتا دوں کہ جمائمہ گولڈ سمیت جو ہے اس سے پہلے بھی دونوں صاحبزادوں کے کرکٹ کھلنے کی بہت ساری تصویر کو شیئر کر چکی ہیں اب وہ اس طرف انڈیا دے رہی ہیں اشارہ دے رہی ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ کرکٹ میں ہی آگے اپنا مستقبل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں ایک اور بہت بڑی خبر آپ کو شیئر کرنے جاری ہوں کہ سپریم کوٹ کے جو دو ایڈ ہاک ججز ہیں ان سے متعلق بڑا فیصلہ ہونے جارہا ہے اور وہ کل جو ہے وہ دونوں ججز اپنا حلف جو ہے وہ اٹھانے جا رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس میں جسٹس ریٹائر تارک مسعود شامل ہیں اور جسٹس ریٹائر جو مذہر عالم ہیں وہ اس کا جو حلف ہے وہ اٹھائیں گے آپ کو بتا دوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ دونوں ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان سے حلف لیں گے اور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو تقریب حلف برداری ہے وہ صبح گیارہ بجے ہوگی اور آپ کو بتا دوں کہ صدر مملکت جو ہے ہمارے آصف علی زرداری انہوں نے دونوں سابق ججز یعنی کہ سردار تارک مسعود اور جسٹس مذہر عالم کو ایک سال کے لیے اڑھاک جج کے طور پر جو ہے وہ تائنات کرنے کی منظوری دے دی ہے اس سے پہلے سپریم جیوڈیشل کانسل نے جو ہے وہ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس مذہر عالم خان میہ خیل کی اڑھاک جج کے طور پر تائناتی کی منظوری دی تھی اور آپ کو بتا دوں کہ ججز کی تقرری کے لیے جو ہے وہ چار ریٹائر ججز کے نام جو ہیں وہ زیرے غور تھے آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی وہ چار نام سامنے آئے تھے سوشل میڈیا ٹیمز نے جو پی ٹی آئی کی ہیں بدترین پروپیگنڈا کیا تھا ان ججز کے خلاف جس میں سے دو ججز جو ہیں انہوں نے معذرت کر لی تھی کیونکہ وہ دباؤ میں آگئے تھے بہت سارے ججز کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس لیے سامنے نہیں آنا چاہتے یہ وہ اڈھاک جج کے طور پر اپنا حلف اس لیے نہیں اٹھانا چاہتے کہ سوشل میڈیا پر جو ٹرولنگ ہوتی ہے اس میں صرف اس شخص تک نہیں یہ لوگ رہتے بلکہ اس کی فیملی اس کے ڈاکیمنٹس اس کے بارے میں اچھی بچھی نکال کر اس کو ٹرول کرتے ہیں دن رات اور انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم اور جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر جسٹس ریٹائیڈ مزر عالم اور میاخیل اور جسٹس ریٹائیڈ تارک ان کے چار کے نام شامل تھے جس میں دو نے جو ہے وہ دباؤ میں آ کر کہا تھا کہ وہ نہیں اس چیز کو قبول کرتے بلکہ انہوں نے معذرت کر لی تھی برحال سلام اجین دونوں کو بھی جنہوں نے قبول کر لیا ہے اور اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر پہلی الزام لگاتے رہے ہیں کہ جناب وہ تو ایکسٹینشن لے لیں گے اور اس کے بعد عمران خان کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بولا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں رہنا چاہتے وہ اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد انہوں نے ایک نئی بتمیزی شروع کر دی سوشل میڈیا پہ جس میں انہوں نے کہا کہ جناب نئی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں عمران خان نئی پرائم نسٹر بننے جا رہے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے عمران خان نے جنرل آسم منیر جن کو وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے ان کو سپس ہلار کے کے بلانا شروع کر دیا ان کے آگے بچھنے کو تیار ہوگے بلکہ میرے خیال سے اگر ان کا موقع ملے تو جنرل آسم منیر کے سامنے جو ہے وہ ناغن ڈانس کرنے کے لیے بھی بالکل تیار بیٹھے ہیں ایک طرف سوشل میڈیا پہ ان کے ہواری جو ہیں وہ روز یہ لکھتے ہیں کہ وہ ہار نہیں مان رہا وہ ٹوٹ نہیں رہا اور دوسری طرف وہ خود جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور پیغامات بھیج رہے ہیں ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اور یہ خالد مزاری جو ہیں انہوں نے اس کو بقاعدتوں پر ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی انتخابی مہم سے دس بردار ہونے کی درست پیشگوئی کرنے والی نجومی یعنی آپ کو پتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ اس دفعہ صدارتی امیدوار نہیں ہے ان کے جگہ کوئی اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ الیکشن لڑے گئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو نجومی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ پیشگوئی کی تھی اور ان کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی ہے انہوں نے ایک اور پیشگوئی کر دیا اور ان کی اگلی پیشگوئی یہ ہے کہ ان کے مطابق ان کے حساب کتاب کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ امران خان کو پھانسی جو ہے وہ ہوگی ان کا کہنا یہ ہے کہ چالیس سالہ نجومی جو ہے ان کا نام ہے ایمیٹرپ اور انہوں نے کہا ہے ہے کہ عمران خان کی ریاست اور ادارے کے مخالف بیانات کی وجہ سے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ ان کے اوپر آرٹیکل سکس جو ہے وہ لگ جائے گا اور اس کے بعد ان کو پھانسی دیر دی جائے گی یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اگر آپ کہیں تو اس نجومی کا یہ کہنا بھی ہے کہ عمران خان حالات اور وقت سے نہیں سبق سیکھیں گے اور وہ اپنی عظامت کو دن بڑھاتے چلے جائیں گے تو برحال ہم اس چیز کے حق میں تو نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کو پھانسی ہو جائے یا کوئی چھاسی ویسی بات لیکن بہر یہ جو بات ہے کہ پھانسی ہو جائے گی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور میرے پی ٹی آئی کا رہنما جو ہے ان کی یہ بات سنی تھی اس کے علاوہ میں نے ایک صحافی ہیں ان کی یہ بات بھی سنی تھی جس میں انہوں نے کہا بلکہ جگنو محسن نے بھی ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ ہماری جب ملاقات ہوئی عمران خان سے تو عمران خان نے خود کہا تھا کہ ان کو ایک دن جو ہے وہ مار دیا جائے گا یا ان کو پھانسی دے دی جائے گی ان کی طبعی موت جو ہے وہ نہیں ہوگی ویسے اللہ معاف کرے آہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لیکن یہ بات عمران خان بھی اپنے موہ سے کہتے ہیں اب یہ تو وقت نہیں بتائے گا کون آہ محضرت چاہتیوں کے ساتھ لائٹس لے گئے لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سی چیز سچی ثابت ہوتی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے جناب یہ آپ کو سکرین کے اوپر ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے مریم نواز شریف کا جس میں آپ کو خاتون پہ خاتون نے ایک نظر آ رہی ہیں جو ہسپتال کے بیڈ کے اوپر لیٹی ہوئی ہیں اور مریم نواز شریف نے لکھا ہے کہ میاں والی کی خاتون جن کو چھت سے گرنے کے بعد تشویشناک حالت میں ائر ایمبولنس میں پنڈی منتقل کیا گیا تھا اب اللہ کے کرم سے روبہ صحت ہیں اور فوری آپریشن کے وجہ سے ان کی زندگی بچ گئی ہے میں آپ کو سکرین کے اوپر دو ویڈیوز دکھا رہی ہوں اس وقت آپ کو رائٹ اینڈ لفٹ دونوں پہ آپ کو ایک ویڈیو نظر آ رہی ہے خیبر پختون خواہ کے اندر ان لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے گیارہ سال گزر چکے ہیں آج بھی وہاں پر دریا پار کرنے کے لیے بیچ میں بقاعدہ کیبل کارز یا کیبل وہ جو ہے وہ نہیں لگائی گئی بلکہ لوگ بچالے رسیوں کے ساتھ لگ لگ کے وہاں سے پار کرتے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ سوات میں ایک بیٹا جو ہے وہ فس گیا تھا اور اس کا بیٹا جو ہے اس کا باپ جو ہے اس کو بچاتے بچاتے خود مر گیا خود ان کی جو ہے وہ آہ دریا کے اندر گر کے ہوئی اور آپ اندازہ کریں کہ آج بھی وہاں پہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو پورے پورے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ڈولی اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں انفرسٹرکچر نہیں ہے تعلیم نہیں ہے شعور نہیں ہے یہ حالت ہے پورے کے پی کے گا جبکہ پنجاب کے اندر جو ہیں وہ ائر ایمبولنسز چل رہی ہیں ائر ایمبولنسز کے تھو جو ہے وہ لوگوں کو علاج معالجے کی سہولیات فرام کی جاری ہیں یہاں تک کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی ڈور ٹو ڈور آپ کو جو ہے وہ دیں گے دوائیاں بھی لیکن افسوس کی بات یہ کہ رانہ سلام اللہ کی میسزز کا اوزن میں بیان سن رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اتنے کام کرنے کے باوجود بھی یہ ناشکرے لوگ جو ہیں ان سے جب پوچھا جاتے تو کہتے ہیں کہ ہمیں امران خان کو سپورٹ کریں گے کس بات کے لیے کہ وہ یہودی لوگی کے ساتھ ملا گا ہے اس بات کے لیے کہ امریکہ نے اس کے حاق میں قرارداد پاس کی ہے اس بات کے لیے کہ جس نے سائفر لہرائیا اور امریکہ کو اپنا دشمن قراردیا اور بعد میں وہیں سے اپنی لابز کو لابنگ فرمز کو ہائے کرایا یعنی کس بات کے لیے کہ جس کے لیے اقوام متحدہ کے اندر اسرائیل نے آواز اٹھائی یا کس بات کے لیے کہ ان کے اپنے جو رہنمائیں وہ بتا رہے ہیں کہ امران خان نے یہ پوری سازش شوہ دیار کی تھی یہاں تک کہ امران خان نے نو میٹا جو کنفیشن ہے وہ بھی کر لیا پیچھے کیا بات رہ گی اگر اس کے بعد بھی لوگوں کو اثر نہیں ہوتا تو میرے خیال سے نون لی کو کیا ضرورت پڑی ہے پھر ایسے لوگوں کی اس طرح کے لوگوں کا علاج یہ ہے کہ ان کو برے حالوں میں چھوڑ دیا جائے لیکن افسوس کی بات ہے کہ جنہوں نے نہیں صدر نہ ہوتا وہ کبھی بھی نہیں صدرتے وہ آپ نے دیکھا نہیں ہے جو عروبہ نامی خاتون جو ہے جو گرفتار ہوئی ہے جو کہ ایک وقت میں پندرہ پندرہ لاک اکاؤنٹس چلا رہی تھی فیس بک کو چلا رہی تھی اور ان کے وقلہ نے خود کنفیشن کر لیا ہے کہ یہ ہماری پیڑ تھی ہم اس کو پیڑ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کیسے زندرانتے پھرتے ہیں کہ عدالت کے اندر جب وہ حاضر ہوئی ہے تو مقاعدہ طور پر وہاں پھر سرم جوید نامی خواتین اور یہ جو تیبر آ جائیں اس طائب کی خواتین اور وہ جو ایک اور ایسی مابیہ طاہر یہ لوگ سب گئے ہیں اس کے ساتھ اظہار جہتی کرنے کے لئے کہ شابش تم جو یہ ریبوٹک وے میں یہ بوٹس کے ساتھ سارے سلسلے چلاتی تھی اس کے لئے تمہیں شابش کہ آج تم پکڑی گئی ہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس کماش کی خواتین ہیں ہم اس کماش کے جو ہیں وہ لوگ ہیں اور پھر آپ ان کا دو گلا بن چیک کریں کہ ایک طرف عمران خان آسیم منیر سے معفی مانگ رہے ہیں ان کو سپس الار کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو ہے عیوب خان عمر عیوب خان جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہماری جن خواتین کو پکڑا جا رہا ہے ان کا کوئی قصود نہیں ہے اور ایجنسز کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہیوالک آئی بی سپیشل برانچ اور ایف آئی ایو یہ پانچوں انٹیلیجنس ایجنسیز کا نام اس کے میں لے رہا ہوں کیونکہ کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی اٹھاتی ہے اور وہ کسی اور کے پاس رکھتی ہے سو لہٰذا نہ ان کی شناخت ہوتی ہے اور نہ پتہ لگتا ہے میری بائیں طرف یہاں پہ ہمارے چودری اجاہ صاحب موجود ہیں یہ خود صاحب کا پارلمنٹیرین ہے اور ان کے چھوٹے بھائی جناب حاجی امتیاز صاحب ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے احمد نے ان کو دو دن قبل وہ اپنی والدہ مطرمہ کو گاؤں میں ملنے جا رہے تھے جو کہ علیل ہیں انٹیلیجنس ایجنسی ایجنسی کی گاڑی نے آ کے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ان کو وہاں سے نکالا اور اس کے بعد ان کو سرگودہ انٹی کرپشن انٹیل اسٹیبلشمنٹ کے دفتر میں وہاں پہ تہخانے میں رکھتے ہیں ایک اور بڑی خطرناک قسم کی پیش کوئی جو ہے وہ ہوئی ہے جس کے مطابق جو ہے افتخار دورانی ہے جی اور انہوں نے کیا کہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور خالد مزاری نے اس کو ٹویٹ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں یہ کون کہہ رہا ہے افتخار دورانی وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر کی بچیاں ڈھونڈ کر سوشل میڈیا پر بھرتی کی جاتی ہیں پھر ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے اور پھر پی ٹی آئی کی بڑی عمر کی خواتین کم عمر لڑکیاں ڈھونڈ کر وہاں پر لاتی ہیں اور یہ کون کہہ رہا ہے افتخار دورانی کہہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ بھی عروبہ نامی خاتون بھی جو پکڑی گئی ہے اس کی ایج بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اب سوچیں نا کہ اپنا سوشل میڈیا ہینڈل اور اپنے سوشل میڈیا کو چلانے کے لیے کیا انہیں کوئی آدمی نہیں مل سکتا تھا کوئی لڑکا نہیں مل سکتا تھا انہوں نے لڑکی ہی کیوں ہائر کی یہ سنم جعوید یہ فلک جعوید اور یہ جو طیبہ راجہ ہیں ان کا تو الڑی آپ کو پتا ہے تو یہاں سے آپ کو انتازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ اپنے دھرنوں کے اندر اس طرح کی خواتین کو کیوں لاتے ہیں ایک اور خبر آپ کو شیئر کرنے جاری ہوں اور وہ یہ ہے جناب کے اس وقت آئی پی پیز کی وجہ سے پاکستان میں جو عذاب آیا ہے بجلی کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں لوگ بچارے خودکشیاں کر رہے ہیں بری ان کی حالتیں ہو رہی ہیں سابق نگران ایجی وفاقی وزیر گوھر اجاز انہوں نے کہا ہے کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز یعنی آئی پی پیز کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں انہوں نے اپنے جاری بیان میں کہا کہ قوم کی جانب سے چالیس آئی پی پیز کے مالکان کے خلاف عدالت سے ہم رجوع کریں گے انہوں نے کہا کہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے اور انصاف کے حصول کے لیے ہماری مدد کرے کیونکہ یہ جو چالیس آئی پی پیز ہیں یہ پورے پاکستان کو جونک کی طرح کھا گئے ہیں اور عوام جو ہمارے ہیں ان کا خون چوس چوس کر حکومت جو ہے وہ ان کو پیسہ دے رہی ہے اور لوگوں کے بجلی کے جو بلز آ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب ملک میں جو ہے وہ گوھر اجاز نے کہا کہ بجلی کی کمی بھی نہیں رہی تو اس کے باوجود جو ہے لوڈ شیڈنگ بھی کتنی زیادہ ہو رہی ہے گزشتہ دن جو سابق نگران ہے جی وفاقی وزیر ہیں گوھر اجاز انہوں نے پاکستان فیڈریشن آف کامرس انڈ انڈسٹریز سے خطاب کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بجلی کی قیمت کے اوپر بھی جائیں گے کہ بجلی کی اس وقت جو فی یونٹ ہم لوگوں کو پڑھ رہی ہے قیمت آپ اس کا اندازہ کریں کہ اتنا ٹیکس کال لگاتا ہے کہا جاتا ہے پاکستانی تو ٹیکس نہیں دیتے تو سارے ٹیکس جو ہے نا وہ ملا کہ انہوں نے بجلی کے بل میں ڈالے ہوئے ہیں جو اتنے سارے ہیڈن چارجز بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سستی بجلی کی ضرورت ہے ہمیں ایسی پولیسیز بنانی چاہیے جسے پاکستان آگے بڑھے انہوں نے کہا کہ پرائیوٹ پاور پلانٹس چھبیس فیصد کپیسٹری کے اوپر چل رہے ہیں جبکہ حکومت کے پاور پلانٹس جو ہیں وہ تینتیس فیصد پیداواری صلاحیت کے ساتھ چل رہے ہیں ملک میں بجلی ہے لیکن مسئلہ اس کی قیمت کا ہے اس وقت ملک کے اندر جتنی بجلی چاہیے اتنی بن رہی ہے لیکن اس کی جو فی یونٹ ہمیں پڑ رہی ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہے اور کچھ عرصہ پہلے جو ہے گوھر اجاز جو ہیں ہم نے پرائیوٹ کے جو پاور پلانٹس ہیں اس کی کپیسٹری اور ادائیگیوں کا ڈیٹا بھی شیئر کیا تھا اس سے پہلے جو ہیں وہ محسن نکویو نے بھی اس کے ور بات کی تھی کہ جو پچھلے دو مہینے سے لوگوں کو بلز آ رہے ہیں اس پر کتنا بڑا گھپلا کیا گیا ہے لیکن بات یہ کہ آ کے صرف بتا دینا اور پریس کانفرنس کر دینا کیا کافی ہوتا ہے بلکل کافی نہیں ہوتا لوگ بچارے دیکھیں ان کی تو اتنی تنخواہ ہے جتنے ان کو بلز آ رہے ہیں تو اگر پوری تنخواہ اٹھا کے انہوں نے بجلی کے بل کی مدمے دے دی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے گھر کیسے چلانا ہے انہوں نے باقی اخراجات کیسے پورے کرنے ہیں تو بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باریا جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیچئے پرسنلی جواب دوں گی مسید خبریں ولوگز انٹرویوز اور ساسی تذیر جانے کے لیے میری سب سنیکٹریڈرانہ ہرگز مت بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگیوان